بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین گزشتہ تین چار دنوں سے پاکستان میں جو بھی ہوا آپ کے سامنے اس میں انٹرنیٹ پر پابندی بھی لگی سوشل میڈیا پر ایک تنظیم پر جو ہے وہ بین بھی لگا مختلف سیاسی علکوں کی طرف سے جو مسائل آپ کے سامنے ہیں وہ بھی اور سب سے بڑھ کر جو اس پر مسئلہ تھا کہ وہ ایک پروپاگینڈا پوری دنیا میں وہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل اخبارات میں ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سیول وار کی طرف چلا گیا اور پاکستان میں بڑا مسئلہ بن گیا جی یہ ساری حکومت ڈیسٹیبلائز ہوگی ادارے ختم ہوگے ان لوگوں نے بڑے مضموم انداز میں ایک پروپاگینڈا گیم کی پروپاگینڈا وار کی اور یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ اصل میں ہے کیا میں اس پر آپ کو تھوڑی سی کچھ تفصیلات بتاتا ہوں جو گزشتہ دنوں میں انٹرنیشنل اخبارات انٹرنیشنل رسائل ان کے آرٹیکلز ان کی ویڈیوز سے اور کچھ ویٹس ایپ میسیجز جو مجھے مختلف طرح سے ذرائع کسی دوست ہیں مختلف طرح سے ملتے ہیں ان پر ریسرچ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹ کچھ اہم پوائنٹ رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا کے ورلڈ آرڈر دیکھیں جس طرح ماضی میں روس ایک بہت بڑا ورلڈ آرڈر تھا جسے گرانے کے لیے اس وقت امریکہ نے سی آئی اے نے افغانستان میں طالبان پیدا کی اور پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے اس ورلڈ آرڈر کی مدد سے روس کو وہاں سے نکالا گیا روس پسپا ہوا امریکہ ابر کر دنیا کے سامنے آیا اب افغانستان سے سارے حالات آپ یاد رکھئے گا میں اس پر آپ کو دوبارہ آخر میں دوبارہ ٹیچ پر بتاؤں گا ہونے کیا جا رہا ہے لیکن روس کے نکلنے کے بعد جب روس وہاں سے نکل گیا تو پھر وہاں پر طاقت کا جو خلا بہت بڑا خلا تھا اسے پاکستان وہاں پر پر نہیں کر سکا اور انیس سو اٹھاسی کے بعد جو آپ کو پتہ ہے حالات ہوئے پاکستان میں فرقہ واریہ روج پر آئی بہت سے ایسے مسائل جو ہم لوگوں نے دیکھے نہیں تھے بندوق بہت پر آئی منشیات آئیں بہت سے ایسے مسائل جو پاکستان میں انیس سو اٹھاسی سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق تھا اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ آرڈر دنیا کا بدلہ روس منظر ایام سے غائب اور امریکہ نمودار ہوا پھر آپ کو پتہ ہے دنیا میں چلتی نہیں یہ ورلڈ آرڈر خیر بدلتے رہے مسلمانوں کے پاس بھی رہے عیسائیوں کے پاس بھی رہے یہودیوں کے پاس بھی رہے پھر یہ ورلڈ آرڈر جو بدلہ ہے اب یہ چائنہ کا ورلڈ آرڈر اس پر پوری دنیا اس بات پر اگریڈ ہے کہ چائنہ پہ اور چائنہ نے یہ ورلڈ آرڈر کریئٹ کرنے کے لیے سالہہ کام کیا سب سے جو بڑا ان کا کام تھا وہ تھا معیشت پہ کام آپ دیکھ لیں ہر گھر میں چائنہ کے پروڈکٹ ہر بزنس میں چائنہ کے پروڈکٹ ہر روڈ پر چائنہ ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے جو معیشت میں وہ کارنامے انجام دے دی ہیں اور ترقی کے وہ کارنامے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے دیکھیں وہ ایک نیا جہان بسا رہے ہیں بالکل اسی طرح معیشت میں بھی جو دنیا کی 19 پریلین 19 خرب کی تجارت اس میں چین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اب چین کے پروڈکٹ پوری دنیا تک پہنچتے ہیں پوری دنیا تا کس وقت جو ہے انہوں نے اس پر کوئی دور آئی نہیں ہے جس طرح انہوں نے دنیا پر حکمرانی تجارت سے کی وہ سارے پہنچتے تھے ساؤت چائنہ سی سے اب یاد رکھیں کہ ساؤت چائنہ سی راستہ ہے جہاں سے یہ عربو خربو کی جو تجارت دنیا میں پہنچتی ہے ایک نیرے سوئیز میں جہاز پھنسا اور اس میں ایک دن میں آپ کو پتا ہے عربو خربو کا نقصان ہو گیا یہ سارا میں آپ کو پچھلے پروگرام میں تفسیر سے بتا چکا ہوں اب آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر امریکہ نے اپنے جو ہے وہ لگا دیئے بڑے بڑے جو ہے ان کے فلیٹ لگا دیئے بڑے بڑے انہوں نے وہاں پر فریجٹس لگا دیئے کہ یہاں سے چائنہ جو ہے وہ مال نہ لے کے جاسے انہوں نے روکنے کی پوری کوشش کی اس میں چار مالے کوارٹ جو ان کا اس میں جاپان ہے انڈیا ہے ان کو بھی شامل کیا ساتھ اور یہ روڑے اٹکانے لگے اور ہر وقت بدماشی دکھا کے چائنہ کی تجارت کو روکنے کی کوشش کرتے رہے چائنہ کے جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے اس مسئلے کا حال یہ نکالا کہ پاکستان سی پیک گوادر سے یہ راستہ دوسرا ایک الٹرنیٹیو روپ نکالا جائے متبادل راستہ نکالا جائے جس سے چائنہ سے دنیا کو جوڑیں تاکہ ان کی اس پر ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے انحصار اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب یہ راستہ نکالا تو جو قرآ افعال تھا وہ پاکستان کے نام نکلا اب ظاہر اسی بات ہے کہ آپ ایک کھربو ڈالر کی تجارت کا ایک جو آتھی آپ نے پھسایا ہوا تھا چائنہ کی شکل میں اب وہ جب نکلا اور نکل کے چائنہ پاکستان کی طرف گیا تو ظاہر ہے اب پاکستان نے قربانی کا بکرا تو بننا ہے پاکستان سب کی نظروں میں آ گیا اب دنیا بھر کے جو یہ ملک ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہاں سے جو سی پیک تجارت جس طرح آپ دیکھیں سنار کے پاس آپ بیٹھیں اور آپ بے شک کوئی سارا دن کام نہ کریں وہاں لیکن اٹھتے وقت آپ کے جسم پر آپ کے کپلوں پر وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے زراعت لگ جاتے ہیں اسی طرح کوئلے کی بھٹی میں بیٹھیں ہاں تو کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر اس طرح جب چائنہ کی اتنی بڑی تجارت میں پاکستان جڑا تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے زراعت ہیں ان سے بھی پاکستان نے اتنا آگے نکل جانا ہے کہ جس سے ان لوگوں کی سوچ سے بھی باہر ہے لیکن یہ لوگ کرنے نہیں دیں گے کیسے نہیں کرنے دیں گے انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کر دئی پہلے انہوں نے انڈیا چائنہ کا مسئلہ شروع کیا آپ کے سامنے انڈیا چائنہ کا مسئلہ پاکستان کے بارڈر پر مسائل شروع ہو گئے پاکستان کے پہلے اچھے یہ کچھ داخلی مسائل شروع کرتے ہیں اندرونی کچھ بیرونی بیرونی طور پر اب ان کے پاس اور کوئی طاقت رہی نہیں تو انہوں نے فی ٹی ایف کا مسئلہ شروع کھڑا کر دیا کہ جی پاکستان سے آپ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہاں سے ٹیرر فنانسنگ کرتے ہیں اب دیکھیں ان کو سب سے بڑا ظلم دیکھیں کہ یوکے نے ابھی پاکستان کو ایک اس ملکوں کی لسٹ میں ڈالا یوکے نے اور یہ یوکے انگلینڈ برطانیہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر بانیہ متحدہ جس پر سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کے الزام تھے پناہ دی ہوئی ہے بانیہ مسلمی نون جس پر ہمارے میان واشیر صاحب پر منی لانڈرنگ کے سارے الزامات ہیں ان کے احساسیں ہیں چاہے غلط ہے صحیح ہے عدالت نے دیکلیر کیا برطانیہ نے پناہ دی ہوئی ہے اسی طرح آپ افریقہ کے تمام لیڈر دیکھ لیں دنیا کا جو کرپٹ لیڈر آپ کو نظر آئے گا چاہے وہ افریقہ سے ہو چاہے وہ عربی دنیا سے ہو چاہے وہ انڈین سے ہو چاہے پاکستان سے کہاں سے بھی ہو آپ کو وہ سارے برطانیہ میں پناہ گزین نظر آئیں گے ان کے قانون ایسا ہے کہ جو چور لٹیرا ڈاکو اپنے ملک میں لوٹ کے نکلے وہاں سے پناہ دے دیں لیکن وہ پاکستان پر اس کی پبندی لگانے کے لیے انہوں نے اکیس ملکوں میں نام ڈال دی یہاں سے اچھا ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنے بچے وہاں کی جو ہوم گرون بچے ہیں یہ جا رہے ہیں وہاں عرب دنیا میں لڑنے کے لیے شام میں عراق میں ان علاقوں میں بچیاں تک ان کی جاتی نہیں وہاں سے اور ان کو روک نہیں پائے اب حالت ان کی اپنی یہ ہے اور دوسری طرف الزام کہ پاکستان نے انہیں اکیس ملکوں میں شامل اپنا نام لکھو بھی اپنا نام ٹاپ پہ لکھو کہ تم بھی انہیں اکیس ملکوں میں شامل ہو لیکن وہاں نہیں انہوں نے پاکستان کا نام ڈال دی خیر فی ٹی ای ای ایف میں یہ سب لوگ شامل ہیں فرانس جرمنی انگلینڈ یہ سارے لوگ کوشش کر رہے گا کسی طرح پاکستان کو اس لسٹ میں سے نہ نکلنے دیں ان کے اوپر وہ تلوار لٹکائی رکھیں کہ آپ کے اوپر معاشی کو پبندیاں اتنی لگا دیں گے کہ آپ کو سی پیک بھول جائے گا بلکل کہاں تو آپ چائنہ کی مدد کرنے کے لیے سارا کھولیں ہم آپ کو گھٹنوں کے بل لے ہیں کہ آپ کی جرت نہیں ہوگی ایف ایٹی ایف پر چپ کام نہیں بنا تو انہوں نے پھر اندرونی طور پر بھی مسائل چرو کی ہے آپ کو پتہ ہے اندرونی طور پر دو بڑے مسائل یہ کر سکتے ہیں ایک ہمارے ساتھ والے ہمسائے افغانستان اور دوسرا ہمارے ملک میں جو مذہبی آپ کو پتہ ہے اناثر نہ ان کو اب مذہبی اناثر میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ جو فرانس کا وہ پاغل جو ان کا جو اکمران ہے جسے ترکی نے پاغل قرار دیا اس کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حرکت کی وہ آپ سب جانتے ہیں میں اس بات کو دھرا کے اپنا روزہ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تو اس شخص کی مضموم گھنونی حرکت کے بعد ساری دنیا میں شور مچا آپ دیکھیں کہ ترکی میں انہوں نے اس کے ساتھ تعلقات نہیں چھوڑے انہوں نے نکالا نہیں مصر نے نہیں نکالا سعودی عرب نے نہیں انہوں نے طریقے سے اس چیز کو ہنڈل کرنے کی کوشش کی اب پاکستان اس کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہے بہت بہترین فیصلہ ہے سارے مسلمان ممالک کھڑے ہو جائے عالمی عدالت میں کیس ڈالیں کوشش کریں لگائیں اپنے یہ تیل کے جو پیسے انہوں نے کٹے گئی میں اس چیز پر نکال کر لگائیں ادھر لگائیں بتائیں لوگوں کو کہ ہم لوگ اس کیس کو لڑیں گے بہترین وکیل کریں کوشش کریں اس مقدمے کو انٹرنیشنل جیس طرح لڑیں لیکن پاکستان میں انہوں نے کیس مختلف انداز میں لڑنے کوشش کی اور اس میں ایک ہمارے عرب دوست ممالک کی طرح سے فنانسنگ بھی ہوئی اور پھر تنظیم جس کو بین کیا گیا کال ادم کیا گیا سب سے بڑھ کر پنجاب میں ان کے رابطے بھی بہت سے ایسے مختلف تنظیموں سے نظر آئے جس پر حکومت پنجاب مختلف ادوار میں سرکولر جاری کرتی رہی ان کے نام جاری کرتی رہی میرے پاس وہ پوری لسٹ آتی رہی لیکن میں اس کو اگنور کرتا رہا بہت سارے لوگوں کو ملتی رہی کہ یہ یہ لوگ دیکھیں ان لوگوں سے ان کے رابطے ہو رہے ہیں ان لوگوں سے ہو رہے ہیں یہاں سیحام علاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت نے مکمل نظر رکھی ہوتی ایجنسیاں مکمل کام کری تھی اور جب یہ سارا معاملہ اس طرف گیا تو اس کے بعد حکومت نے اس کو بل کو ان پر طاقت کا جو اب پھر اس کے بعد حکومت کی دیکھیں پاکستان کی ایک سٹیٹ کو فلاپ سٹیٹ کے طور پر دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی جاری دی تین دنوں میں اگدم پورا آپ کو بتا ہے ملک ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی انٹرنیٹ اگ بند کرنا پڑا سوشل میڈیا بند کرنا پڑا اور وہ بہت اچھا کیا انہوں نے تاکہ وہ سارا پروپاگینڈا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد حکومت نے بڑے بہترین انداز سے اپنا کام کیا ٹریک کیا ادارے حرکت میں آئے اب یہاں پہ دیکھیں جو صافی ہیں دو تین طرح کے صافی ہیں انہوں نے مختلف گیم کی پہلے جب حکومت نہیں ایکشن لے رہی تھی بلکل اسی طرح لال مسجد میں ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی حکومت کمزور ہو گیا حکومت کی رٹ نہیں ہے حکومت فارغ ہو چکی ہے یہ ملک ہے وہ ہے جب حکومت نے اور ادارے سرپرستی کر رہے ہیں جب حکومت نے اس پہ ایکشن لیا تو پھر انہی لوگوں نے کہا دیکھیں جی ظلم کر رہے ہیں آپ بین کر رہے ہیں ازادی زارے رائے بند کر رہے ہیں آپ ایک تنظیم کو بین کر رہے ہیں مطلب ان لوگوں کی یہ ہی ہوتی ہے پروپاگینڈا پلیننگ کہ کس طرح آپ نے ان دونوں سائڈوں سے آپ کو نکلنے نہیں دینا لیکن ریاست کو ظاہر ہے اپنے ملک کے مفادات اپنے لوگوں کی مفادات عزیز ہوتے ہیں اب افغانستان میں دوسرا جو بیرونی پاکستان کے لئے بڑا خطرہ ہو رہا ہے اگر یہ لوگ نیٹو اور امریکہ نکلنے کا فیصلہ کریں اور یہ نکل کے وہاں سے اور آپ کو پتا ہے استمبر کے مہینے میں انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے اس کے بعد پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا مذہبی اناثر جن کی ابھی میں نے مفتہ ہوں نیکسز جڑنے کی کوشش جب میں مذہبی کہتا ہوں وہ مذہبی لوگ بھی نہیں ہے مذہب مارا آپ کو پتا ہے کیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کا دین اور اس پر چلنے کا نام ہے محبت پیس اور امن کا نام ہے خیر اس پر یہ جو نیکسز ڈیویلپ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ بلکل بشتر مہار ہو جائیں گے آپ کو بہتا روکنے اور ٹوکنے والا ان کو بلکو کوئی نہیں رہے گا اس وقت پاکستان کو اپنے بورڈرز اور یہ ساری جنس سیکیور کرنا اور انٹرنل فیکٹرز جنس کے ساتھ کام کرنا بڑا ضروری ہوگا لیکن آپ یقین کریں یہ سارے کا سارا مسئلہ آتا ہے اینڈ میں آگے صرف اور صرف یہ جو سی پیک ہے اس پہ آتا ہے یہ پاکستان کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہو جس پہ انہوں نے بڑے پروپیکنڈے کیے کہ چائنہ نے اتنی امداد کر دی ہے چائنہ نے پاکستان کو ڈیڈ ٹرپ میں لے لی ہے چائنہ نے پاکستان کو بسا لی ہے انہوں نے کوئی دنیا کا حربہ نہیں چھوڑا اب جب کوئی بات نہیں بن رہی تو اب یہ پاکستان کو ٹرپ کرنے کے لیے انٹرنل فیکٹرز شروع کریں گے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر ایفٹ ٹی ایف سے پاکستان کو پسانے کی پوری کوشش کرنے لیکن انشاءاللہ اللہ کا جو پتہ ہے اللہ کے نام پہ بنا ہوں ملک ہے انشاءاللہ صدا کہاں ملے گا اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اور لائک شیئر سبسکرائب دیں اللہ حافظ